دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہانومان کے جنم کی قطع تو چلئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہانومان کے جنم کی قطع یہ ہے قطع سن کر سری رام ہاتھ جوڑ کر اگست منی سے بولے فشیور نیس اندیبالی اور راور دونوں ہی بھاری بلوان تھے پر انتو میرا بیچار ہے کہ ہانومان ان دونوں سے عدد بلوان ہے اس میں شور ویوتا بل دہرے نیتی صدگون سبی ان سے دکھیں یدی مجھے یہ نہ ملتے تو بھلا کیا جان کی کا پتہ لگ سکتا تھا میرے سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جب بالی اور سگریو میں جھگڑا ہوا تو انہوں نے اپنے مطر سکریو پی سائطہ کر کے بالی کو کیوں نہیں مار ڈالا آپ پرپا کر کے ہانومان جی کے بارے میں مجھے سب کچھ بتائیے رغونات جی کے وچن سن کر مہرشی اگستے بولیں اے رغو نندن آپ تیت کہتے ہیں ہانومان عدبد بلوان پراکرمی اور سدگون سمپن ہے پرانتو رشیوں کے شراب کی قرن انہیں اپنے بل کا پتہ نہیں تھا میں آپ کو ان کے وشے میں سب کچھ بتاتا ہوں ان کے پتہ کیسری سومیرو پروت پر راجے کرتے تھے ان کی پتنی کا نام آنجنا تھا ان کے جنم کے پسچات ایک دن ان کی ماتا پھل لانے کے لیے انہیں آشرم میں چھوٹ کر چلی گئی کنتو جب ششو ہانومان کو بھوک لگی تو پہوکتے ہوئے سورے کو پھل سمجھ کر اسے پکڑنے کے لیے آگا شنوڑنے لگے ان کی ساہتہ کے لیے پون بھی بہت تیجی سے چلا در بھکوان سورے نے انہیں عبود ششو سمجھ کر اپنے تیج سے نہیں جلنے دیا جس سمیں ہانومان سورے کو پکڑنے کے لیے لگتے اسی سمیں راہو سورے پر گرہن لگانا چاہتا تھا انہومان جی نے سورے کے اکری بھاگ میں جب راہو کا اشپرش کیا تو وہاں بھائی بھی دھوکر وہاں سے بھاگ گیا اس نے ہندر کے پاس جا کر شکایت کی کہ دیوراج آپ نے مجھے اپنی صدا شانت کرنے کے لیے کے سادن کے روپ میں میں سورے اور چندر دیئے تھے آج جواب ہم اششہ کے دن میں سورے کو گرست کرنے کے لیے آئے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا راہو سورے کو پکڑنے جا رہا ہے راہو کی یہ بات سن کر ہندر گھبرا گئے اور راہو کو ساتھ لے کر سورے کے اور چل پڑے راہو کو دیکھ کر انمان جی سورے کو چھوڑ کر راہو پر جھپٹے راہو نے ہندر کو رکشہ کے لیے پکڑا دونوں نے انمان جی کے اوپر بجھے کا پرہار کیا جس سے بھی ایک پروت پر جا گئی رہے اور ان کی بائیں ہڈے ٹوٹ گئی انمان کی یہ دشہ دیکھ کر واسو دیو کو وایو دیو کو کرو دایا انہوں نے اسی شن اپنی گتی روک لی اس سے کوئی بھی پرانی سانس نہ لے سکا اور جب پیڑا سے تڑپن لگے تب سارے سور اصور یکش کنہ رادی برحمہ جی کی شرن میں گئے برحمہ ان سب کو لے کر وایو دیو کے پاس گئے وہ امرت انمان کو گودی میں لے اداز بیٹھے تھے جب برحمہ جی نے انہیں جیبت کر دیا تو وایو دیو نے اپنی گتی کا سنچار کر کے سر پرانیوں کی پیڑا دور کی چونکہ اندر کے برج بجر سے انمان جی کی انو ٹوٹی ٹوٹ گئی تھی اس کے لیے تب سے ان کا نام انو مان ہو گیا پھر پسند ہو کر سوٹے نے انمان کو اپنے تیج کا سوہ بھاگ دیا ورون یم کوویر وشکرمہ آدھی نے انہیں اجے پراکرمی عبدی ہونے نانا روب دارن کرنے کی شمطہ آدھی سے کے بر دیے اس پرکار نانا شکریوں کو سمپل ہو جانے پر نربے ہو کر وہ رشی مونیوں کے ساتھ شرارت کرنے لگے کسی کے وقت کل بھار دیتے تو کسی کی کوئی بستو نشٹ کر دیتے اس سے کرود ہو کر رشیوں نے انہیں شراب دیا کہ تم اپنے بل اور شکتی کو بھول جاؤ گے کسی کے یاد دلینے دلانے پر ہی تمہیں ان کا گیان ہوگا تب سے انہیں اپنے بل اور شکتی کا اسمرن نہیں رہا بالی اور سوگریوں کے پتا رشی راج تھے شرکال تک راجے کرنے کے پسچات جب رشی راج کا دہانت ہوا تو بالی راجہ بنا بالی اور سوگریوں میں پچپن سے ہی پریم تھا جب ان دونوں میں دیر ہوا تو سوگریوں کے سائک ہوتے ہوئے بھی شراب کے قارن ہنمان اپنے بل سے انجے انجان بنے رہے ہنمان کی جیون کی یہ تتا سن کر سب کو بڑا اشترہ ہوا جب اگست تتا انہیں منی آئدیا سے بیدال ہو کر جانے لگے تو سری رام نے ان سے کہا میری اچھا ہے کہ پورواسی اور دیشواشوں کو اپنے اپنے کاریوں میں لبا کر میں یگیوں کا نشتان کروں آپ سے پھرارتنا ہے کہ آپ سب ان یگیوں میں اوشی پدار کر بھاگ لینے کی کرپہ کریں سب رشیوں نے اس میں بھاگ لینے کی اپنی سوکرتی پدان کی پھر وہاں سے بیدا ہو کر اپنے اپنے آشرم کو چلے گئے تو دوستو یہ ویڈیو تھی سمپون رامان کے اترکانڈ بھاگ دین انومان کے جنگ کی قطع تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے بنے رہے ہماری یوٹیوب چینل ایک ساتھ ویڈیو من تک بنے رہنے کے لیے آپ سب پدھلنے بعد جائے شریرام موسیقی